اسلام علیکم ناظرین خبر پاکستان کے پروگرام خبر کہانی کے ساتھ میں ہوں خالد بھٹی اور میرے ساتھ موجود ہیں جناب زاہد عباد سیعہ صاحب سینئر صحافی کولم نگار شاعر ایڈیٹر اور ان کی شخصیت کے مختلف پہلو ہیں چالیس سال سے زیادہ ان کی صحافت کا تجربہ ہے ان سے ان کے تجربے اور آج ہم جن بات گفتگو کریں گے جن موضوعات پہ اس میں ایک تو غزہ کی تازہ صورتحال اور پاکستانی جو مندوب ہے مسکل اقوام متحدہ میں منیر اکرم صاحب انہوں نے جو وہاں پہ تقریر کی جو وہاں پہ گفتگو کی فلسطین کے حوالے سے اور جس طرح اسرائیل کو اس کا بیانک چہرہ جو ہے بے نکاب کی اور دکھایا کہ یہ ہے تم لوگوں کی وقات یہ ہے تمہارا اصل چہرہ اس کے اوپر زائد عباد سید صاحب سے ان کی رائے جانیں گے اس کے ساتھ ساتھ شاہ محمود قریشی صاحب نے زمانت جو ہے اس کی ترخواست دائر کر دی ہے پہلے عمران خان صاحب کی تو سائفر کیس میں زمانت مصدرت ہو گئی اسلام آز ہائی کورٹ سے تو اب شاہ محمود قریشی صاحب نے جو ہے وہ زمانت دائر کی ہے اس کے بارے میں بھی زائد عباد سید صاحب سے جاننے کی کوشش کریں گے اس کے علاوہ ایک دو اور ایشیوز کے اوپر بھی اگر وقت ہوا تو بات کرنے کی کوشش کریں گے اسلام علیکم صاحب والیکم اسلام کیسے ہیں آپ صاحب خیریت سے ہیں زائد صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو اقوام متحدہ میں بڑی وائرل ہوئی ہوا کلپ ہمارے جو پرمنٹ ریپرزنٹیو ہیں مسکل مندوب جناب منیر اکرم صاحب بڑے سینئر سفارتکار ہیں پہلے بھی رہے تھے اس کے بعد پھر ان چھوڑ گئے تھے یہ تو اس کے بعد بلکن کو نکال دیا اب ان کو دوبارہ کچھ عرصہ پہلے ہی آئے تھے تھوڑا عرصہ پہلے آئے ہیں اور انہوں نے تو کمال کر دیا ایک جو صورتحال ہے اقوام متحدہ میں جو ایک نیا ایک سٹانس لے کے آیا تھا اسرائیل کی حمایت میں کنیڈا اشنیڈا اور امریکہ ان کے ساتھ مل کے ایک نئی قرارداد جو پیش کر رہے تھے اور اس حوالے سے اس کو کہہ لیں کہ سوفٹ وہ اپنے لیے پیدا کر رہے تھے نرم گوشہ پیدا کر رہے تھے اور اقوام متحدہ کے اندر جب انہوں نے آ کے جو تقریر کی ہے اس سے وہ بازی پلٹ گئی ہے کہ وہ نہیں رہی صورتحال جو پہلے جو ان کی کابشیں تھی ساری کی ساری غارت ہو گئی کیونکہ جھوٹ کے پاؤں تو ہوتے نہیں ہیں تو جھوٹ پر مبنی تھی ساری کہانیاں وہ انہوں نے سب تشتہ زبام کر دی گئی ہیں سب کچھ ان کے سامنے رکھ دی ہے کھول کے رکھ دی اور یہ حقیقت بھی ہے دیکھیں ناظرین یہ جو آج بھی انہوں نے بمباری کی ہے اور آگے اپنے تازہ دم دستے بھی بھی دیتی ہیں اور ہسپتالوں پر انہوں نے معصوم بچے شہید کی ہیں جو زخمی تھے تو آٹھ ہزار سے نو ہزار کے قریب چلی گئی ہے شہادتوں کی جو تیرات ہیں میں نے نا رات کو ایک تصویر دیکھی ہے ٹوٹر پر بچہ جو ہے وہ ملبے کے نیچے اس کے اوپر ایک بہت بڑا سٹون گلا ہوئے وہ بچے کی ٹانگیں لٹک رہی ہیں وہ بڑے اور باقی اس کا دھاڑ اس کے اندر مطلب وہ منظر دیکھا ہی نہیں جاتا جو کچھ ازرائیل کر رہا ہے اور اس میں سب سے جو بڑا خوفناک جو پہلو ہے وہ بچوں کی شہادتیں ہیں اور بچوں کی جو چیخ و فکار ہے اور جس طرح وہ ایک فطری طور پر بچہ جیسے بچے کا دیکھیں وہ بچے زیادہ تر شہید ہوئے ہیں جو ابھی بولنا بھی نہیں سیکھ سکے تھے چھوٹے بچے بہت معصوم بچے جی نہیں ہے اور بچے سانجھے ہوتے ہیں پوری دنیا میں ایک ایسی مطلب ہمیں حقیقت ہے جسے تسلیم کرنا چاہیے اور منیر اکرم نے آ کے جو اقوام متحدہ میں پاکستان کا جو موقف تھا بغیر لگی لپٹی کے انہوں نے ڈٹ کر بیان کیا انہوں نے اس کی دہشتگردی کو بے نکاب کیا اور یہ جو تنقید ہوتی ہے کہ یہ بات نہیں کرتے ہیں امریکہ سے ڈرتے ہیں انہوں نے تو بالکل کھل کے انہوں نے بات کیا یہ بڑا اچھا ہوا ہے وائرل ہوئی ہے اور پسند کی گئی ہے بہت بہت اچھا ہوا ہے پوری دنیا میں ابھی ہمارے ترکی میں ہیں دوست فرق سوہل گوندی صاحب نے بھی وائرل کی ہے تو انہوں نے بتایا کہ یہ پوری دنیا میں وائرل ہو رہی ہے اور پسند کی جا رہی ہے اسے پسندیدگی کا اظہار ہے ملے خیال سے اسی قسم کا موقف اختیار کرنا چاہیے سب کو نہیں نہیں اس کا اثر دیکھیں ہوگا یہ جو باتیں ہوتی ہیں نیسے ایک تو سفارتی طور پر امریکہ اور اسرائیل کو بڑی ڈیفیٹ ہوئی ہے اور یہ اکثر ہوتا ہے جنرل اسیمبلی میں امریکہ کو ازرائیل کو ہمیشہ شکست ہوتی ہے شکست ہوئی ہے لیکن اس کے بعد جو تراردادیں مجود ہیں جب وہ سلامتی کونسل میں جاتے ہیں اس کو سبق کیوں نہیں سکھاتی دنیا اس کے اس کو کیوں نہیں آگے بڑھتی کیوں ایک پورا مجود ہے عالمی کمانین ہے جنگی کمانین کی وہ دھجیاں اڑا رہا ہے ہر چیز کی دھجیاں ہر انٹرنیشنل جو کمانین ہیں ان کی بھی دھجیاں اڑا رہے ہیں اس نے ہر چیز کی دھجیاں اڑا رہے ہیں کوئی کسی کی بات کوئی وحشت ایک درندگی ہے اور کچھ بھی نہیں اور سر جو کل مظاہرہ ہوا ہے نا عزائی صاحب لندن میں لندن میں ہوا ہے پانچ لاکھ لوگ تھے لندن کے مظاہرے میں کمال ہے اور پورے برطانیہ میں کوئی اندازہ یہ ہے کہ دس لاکھ سے زیادہ لوگوں نے بالکل میں نے میں نے جپان کا مظاہرہ دیکھا ہے اور وہ ان کی جو وہ کہہ رہا تھا وہاں سے راو رانا عبرار صاحب جو مسلم لیگ نون کے سربراہ ہیں شاید وہ وہاں نون لیگ کے جپان کے تو وہ کہہ رہے تھے کہ جناب ان کی کھڑکیاں تک ہل گئی ہیں کھڑک گئی ہیں ان کے سامنے وہ سفارت خانہ تھا اسرائیل کا اسرائیل کے سفارت خانے کے سامنے جو فلک شکاف نارے لگائے گئے مرد آباد اسرائیل مرد آباد کے تو وہ کمال تھے اس میں ہندو بھی شامل تھے عیسائی بھی شامل تھے تمام مذاہب کے ماننے والے پیروکار یہ ایک انسانیت کے خلاف انسانیت کے حق میں اور جاہریت کے خلاف ترکی نے بہت شاندار بہت بڑا عظیم و شان بلکہ وہ چھوڑے وہ بہت عظیم و شان تھا ترکی کا لیکن کل جماعت اسلامی نے اسلام آباد میں اور جمعیت علماء اسلام نے جو ہے فضل الرحمن نے انہوں نے کوئٹا میں کیا اور بہت بڑے شوو تھے دنوں پوری دنیا میں ہو رہا ہے اور پاکستان میں بھی یہ کہا جاتا ہے کیونکہ میں نے سونا ہے کہ جی پاکستان مستلہ نہیں ہو رہا اس ظلم کے خلاف احتجاج صدای احتجاج بلند ہو رہی ہے اور دنیا سمجھ رہی ہے کہ یہ ظلم ہے اسے روک نہ ہوگا اس کے ہاتھ روکنے ہوں گے بلکہ کاٹنے ہوں گے بلکہ یہ تاکہ ظلم کے قابل نہ رہے بلکہ اب گنجائش نہیں رہی صحیح اس کے بعد تو عالمی جنگ ہے بلکہ صحیح کیونکہ ایران نے کہہ دیا ہے بلکہ تیاری کر لی ہے وہ تو کہہ رہے ہیں ہم آپ کو جواب دیں گے ہاں وہ اب جواب دیں گے اب یہ آخری تھی انہوں نے وارنڈ کیا یہ ہم نے ہم نے کہہ دیا جو کہنا تھا کل بلکہ اب کر کے دکھائیں گے انہوں نے ایران کے فورت عرب ممالک کی طرف میں اس سے بھی بہت شدید ردے مل ہیں یہاں موجود ہے اور ان کی طرف سے کل ان کی بات چیت ہوئی ہے ایرانی وزیر خارجہ کی سعودی وزیر خارجہ سے بات چیت ہوئی ہے اور یہی موضوع تھا موضوع یہی تھا اور اس پر بات ہوئی ہے اجتماعی ایک ایفرٹ ہو رہی ہے اور ہماری تو وہاں فوج بھی موجود ہے ایک اسلامی ممالک کی جس کے جنرل رحیل صاحب تھے میرے گا سربراہ تھے اسلامی فوجی اتحاد ہاں اسلامی فوجی اتحاد کیا کر رہا ہے اس کا کوئی وجود ہے تو اسے ہماری طرف سے بھی انہیں نہیں ان کو کم اپیل ہے کہ خدارہ اب وقت گزر گیا سر سے گزر رہا ہے پانی یہ اعلان تو کریں نا کہ جو کچھ ہمارے پاس موجود ہے ہم پہنچیں گے ہم وہاں پہ پہنچائیں گے دیکھیں دو پہلو ہیں اس کے اس وقت ایک تو امداد روکی جا رہی ہے ایلون مسک نے جب کہا ہے کہ میں پہنچاؤں گا اس طریقے سے میں انٹرنیٹ دوں گا ہاں اس سہولت اس طرح دوں گا تو انہوں نے کہا ہم روکیں گے یہ تو بدماشی ہے انٹرنیشنل بدماشی سے کہتے ہیں ایسے ہی کہ پوری دنیا کا اس نے مو بند کیا ہوا ہے کہ نہیں میں جو کر رہا ہوں وہ بس اور یہ کوئی امریکہ جیسے ممالک اس کے ساتھ ہے انہیں گریز کرنا چاہیے اب بہت ہو گئی اچھا یہ بتائیں یہ تو ہم نے ڈسکس کر لی یہ دوسرے موضوع آپ آئیں گے زمانت کی طرف بچارے جی وہ شاہ محمود ہاں وہ اس کی زمانت جو ہے وہ ایسے مجھے سمجھ نہیں آئی بغیر پریس کانفس کے اس نے زمانت کی داخل کھڑاتی تو ریجٹ ہو جائے گی نہیں وہ جو بھی ہوگا میں آپ کو بھٹی صاحب اس میں ایک نئی ایک تھوڑا سا سمجھانے کی کوشش کر ہوا جی سب بلکہ سمجھ کہ الیگوریکلی سمجھ جی 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 کہ سب سے پہلے تو جج صاحب تو وہی کر رہے ہیں جو اس کے پاس ایکارڈنگ ٹو بک چل رہے ہیں ہمارے جج بلکل قانون سے ماورہ کوئی چیز نہیں کر رہے ہیں صحیح کسی کو سہولت ملتی ہے یا کسی کے خلاف جاتا ہے ان کا اس سے کوئی سروکار نہیں صحیح اب دیکھیں ان سبھی کیسوں میں اب یہاں جب ہم گھیر لائیں تو میں بھی ایک خوبصورت اسی مثال دوں گا ہمارے جنوبی پنجاب میں کبھی کوئی دوشیزہ جب خوبصورت لڑکی جب کوئی کسی تنازے میں آتی ہائی کورٹ میں تو پھر جج اس کی بات مانتا ہے جب وہ کہتی کہ یہ مجھے اغواہ کر کے لے کے گیا تھا اور اس نے مجھے یہ میرا دوست ہے یا میں اس سے شادی کر چکی تو وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں عدلیہ کا ایکارڈنگ ٹو بک چلنے کا ایک رواج ہے اسی تنازر میں اور حکومت جو ہے وہ ایک دوشیزہ کی مانند ہے صحیح ٹھیک ہے اور وہ جیسے جیسے جس طرح وہ اس کا بیانیاں ہوگا آئے گا اس کے مطابق وہ مقدمات جو ہے سموتھلی ویسے ہی سیٹرڈ ہوتے جائیں تو آپ کے کہہ خیال ہے شامعہ حمد قریشی صاحب کو زمانت مل جائے گی اتنی خوبصورت مثال دینے کے باوجود آپ کو جواب پھر مجھ سے گھنگالنے کی کوشش کر رہے ہیں میں ذرا توڑ مغزونا تھوڑا سا تو اس میں دیکھیں جب کسی دوشیزہ کے ساتھ کسی نے کوئی غلط کام کیا ہو تو اس کا بیان آ جائے گا جب دو گواہ بھی مجود ہوں گے پھر تو زمانت کیسے ہوگی پھر تو سزا ہوتی ہے پھر آپ سمجھ دار ہیں ہاں اس کو منع لیں دوشیزہ موجود ہے بی بی سی کی ریپورٹ میں نے پڑھی ہے اب دیکھیں ایک ایجرڈ آدمی خوبصورت دوشیزہ کو منا سکتا ہے اور میں نے دیکھا اس کے پاؤں بھی نہیں لڑکھڑائے بڑا جوانوں کی طرح چل کے آیا ہے 21 کو جب وہ آیا ہے 21 کو کون آیا ہے پاکستان میں تو وہ کیسے مردانہ وار آیا ہے کتنے تم تراک کے ساتھ چل کے اپنے قدموں پر کیسے چلا ہے تو انہیں بھی چاہیے کوئی جوانی دکھائیں کوئی تم تراک اپنا کوئی ہنر دکھائیں شاہ محمود قریشی صاحب کے حوالے سے بی بی سی نے ایک بڑی عجیب سٹوری چلائی ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب کی جو سیل ہے دس بائی چھے کا دس بائی چھے کا وہ کھلتی کھڑکی اس کی پھانسی گار اور انہوں نے کہا ہے کہ مجھے یہاں سے شفٹ کیا جائے میں جب پھانسی گار کو دیکھتا ہوں تو مجھے ویشت ہوتی ہے مجھے خوف آتا ہے خوف آتا ہے ظاہر یہ ایک ایسا نفسیاتی طور پر ان کو نہیں سر یہ نارمل آدمی کا بھی یہی حال ہوگا آپ جیسے اور میرے جیسے بندے کو بھی کوئی مقدمے قتل کے مقدمے پھانس جائیں گے پھانس جائیں گے یا کوئی جل ہی جھوٹا ہی سہی لیکن جب پتہ ہو کہ اس کی سزا جو ہے پنشمنٹ جو ہے میجر پنلٹی وہ یہ ہے تو ایک دفعہ تو خوف آئے گا یا پتہ چلے گا کہ جس طرح کہ یہ حالات ہیں حالات و واقعات جو ہے وہ کسی کے خلاف ہو جائیں یہ کوئی بھروسہ نہیں ہے ان فضاؤں کا کوئی اعتبار نہیں ہے مجھے یقین نہیں تھا کہ شاہ وحمود قریشی صاحب جو ہے اتنی دور تک جائیں گے اور وہ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے رہیں گے معافی طلافی نہیں 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 ابھی درمیان میں کافی مرحلیں باقی ہیں ابھی پریس کانفرنس کا مرحلہ بھی آئے گا تو آپ پریشان نہ ہو کیا ہوتا ہے یہ آنے والا وقت بتائے گا اس کا فیصلہ کرے گا تاریخ رقم ہو رہی ہے اگر وہ سرخرو ہو گئے تو ممکن ہے کہ یہ تاریخ میں ان کی وفا عمران خان کے ساتھ رہے یہ بتائیے گا اچھی بات ہے شاہ جی جو جہانیاں میں جلسہ کیا چل رہے ہیں نہیں نہیں اس میں تو تین خواتین نے کہا جو ہم نہیں اس نے رپورٹ چلائی ہے اس میں تو انہوں نے تین خواتین نے کہا ہم تو آئے ہیں مریم میرے باز کو دیکھنے دیکھنے کے لیے کچھ انہیں کہا کہ ہم عمران خان کو دیکھنے آئے ہیں تو آئی پی میں نے جلسہ تو اچھا کیا ہے اچھا جلسوں کی بٹی صاحب جو سائی کی ہے یا ان کا جو ایک ہوتا ہے احتمام وہ ایک سیاست دان کو عام آدمی جو ہے دیکھنے آتا ہے کہ کیا کہہ رہا ہے یہ بندہ کہہ کیا رہا ہے تو اس میں تو ایک مرکب تھا کافی جماعتیں شامل ہیں پیپس پارٹی کو بھی اس میں دیکھا جا سکتا ہے اور سب سے زیادہ تو اس میں پی ٹی آئی تھا نون لیگ کا بھی ملغوبہ اس میں شامل ہے کافی لوگ ہیں تو وہ لوگ گاؤں کے لوگوں کو کم پتا ہوتا ہے کہ یہ بندہ بدل چکا ہے وہ پرانا اس کا جو ہوتا ہے کیونکہ ایاب خان جنہوں نے جلسہ کروایا ہے سیاسی لاحقہ جو اس کے ساتھ پرانا جڑا ہوتا ہے اس حوالے سے وہ اس کے ساتھ آجاتے ہیں دیکھنے آتے ہیں کیا کہہ رہا ہے تو اس لیے ان کا جلسہ کامیاب ہونا چاہیے تھا میرے خیال میں کہ وہ ایک پنجاب کے ایک ایسے علاقے میں گئے ہیں سنا ہے چھ سات ہزار لوگ تھے اچھا بڑی بات چھ سات ہزار لوگ تھے جہانے ہیں جیسے شہر میں بڑا جلسہ آئی ہے ہاں لیکن میں نے تو بڑا جلسے کو جیسے دکھاتے ہیں یہ کیمرامین بڑی چھ سات ہزار کر کے تو بڑا اس کی بڑی گیترنگ رپورٹس یہی ہیں کہ چھ سات ہزار لوگ تھے حقائق کچھ اور ہیں برحال اللہ کرے ان کو اچھے جلسے کریں لیکن انہوں نے جو منیفیسٹو جو اس کا آیا ہے اس میں دیکھیں وہی چیزیں ہیں جو یہ نگران حکومت کرنے والی تھی نہیں وہ تو ایسے لگتا ہے کہ عام آدمی پارٹی کا انہوں نے منشور اٹھایا ہے اور اس کے اوپر اپنا نام لکھ لیا ہے نہیں ٹرانسلیٹ کر کے دے دی ہے ہاں ایسے لگتا ہے ترجمہ مترجم پکڑا ہے اور انہیں کہا چل اور پاکستان کی جو گراؤنڈ ریائلٹیز ہیں اس سے کوئی مطابقت نہیں رکھتا آپ کہہ رہے ہیں فری بجلی دیں گے تین سو یونٹ تک یہاں بجلی پتہ نہیں کہاں پہنچی ہوئی ہے وہ ممکن ہی نہیں یہ اس گورنمنٹ نے بھی یہ کر کے دیکھ لیا ہے یہ نگرانوں نے بھی یہ دونوں کام کر کے دیکھے ہیں یہ بلکہ انہوں نے نوٹیفکیشن تک تیار کر لیا تھا یہ موٹس سیکلسٹ کو دینے کا پٹرول اور بلکہ وہ الڈ تھے ایک دن آ گیا تھا لوگ پر امید تھے لیکن آئی ایم اف نے عجیشن کر دی آئی ایم اے کوئی معاملہ بلکل ایسی آئی ایم اف کے پروجرام میں آپ جو بھی حکومت آئے گی زائے صاحب ایک تو ہمارا پروجرام اب کا وقت ختم ہوگا چاہتا ہے بلکہ ہو گیا ختم اور آج ہم نے جو محبت ہے ان سیاستدانوں کے ساتھ اور جوڑی رہے خدا کرے ان کو کوئی محبت عوام سے بھی پیدا ہو ہم یہ دعا ہی کر سکتے ہیں ہم بلکل اس دعا کے ساتھ آپ نے بہت اچھا کیا کہ یہ دعا کی ہے ہم تو یہ ہی کریں گے اور کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ ان کے دل میں رحم پیدا کرتے ہیں اور رحم کی اپیل ہے انہیں اینکرز کی کہ رحم کی اپیل ہے ان کا بھی کچھ سوچے عوام کے لیے بھی کچھ سوچے اپنا تو سوچ لی ہے بہت ناظرین یہ آج کا خبر کہانی تھا جس میں ہم نے غزہ کی صورتحال اور پاکستانی مندوب نے اس کے حوالے سے بات کی اور شاہ محمد قریشی صاحب کی جو بیل اپلیکیشن آئی ہے اور جس کوٹری میں بند ہیں اس کے حوالے سے بھی زائد صاحب نے بات کی اور ہم نے مختصرن بات کی جو استحقام پاکستان پارٹی یعنی آئی پی پی کا جلسہ تھا جہانیاں کا اس کے بھی ہم نے مختصرن جو ہے اتار خیال کیا ہمیں امید ہے آپ کو یہ پروگرام پسند آئے گا دیکھنے کا شکریہ موسیقی